اسلام علیکم اللہ فیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست کیٹ آئی میکب لک جو ہے وہ کمپلیٹ میکب لک جو ہے وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پروپر ونگ لوک میں آئلائنر جو ہے وہ ہم لگائیں گے اور اس کو ہم براؤن کلر کے ساتھ بلینڈ کریں گے سب کچھ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی سب سے پہلے اپنی سکین کو پروپیئر کرنا ضروری ہے جس کے لئے میں نے اپنے فیس پر اپلائے کیا ہے گبرینی کا پرائمر اپنی سکین کو موسٹرائز کرنے کے لئے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ونٹر سیزن ہے اس کے بعد میں نے لیا گبرینی کی سری ان وان فانڈیشن جس کے ہمارے پاس دو نمبرز ہیں ایک ہے ایوری اور ایک ہے نیوڈ اپنے فیس پر اپلائے کیا لئے اپنے فیس پر بیس بنانے کے لئے ہمارے پاس فکلے اورپا اورپیکار ب Odooر میں اللہ کا لئے میں بیوٹی بلینڈر ممضر گا آپ بھی وہی پروڈکٹز شکرنا کے لئے رکمات کے لئے تو کوئی ایشو نہیں ہے جو پروڈکٹس آپ کے پاس ہے آپ انہی پروڈکٹس کو یوز کرتے ہوئی میک اپ کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے لیا ہے سویٹ ٹچ کا پریس پاوڈر جس کا نمبر ہے بسک ٹھیک ہے جی اس کو میں پورے فیس پر بہت اچھے سے اپلائے کروں گی آپ اس کے ساتھ برش بھی یوز کر سکتے ہو اور آپ اس کے ساتھ سپنچ بھی یوز کر سکتے ہو پورے فیس پر اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد میں نے لیا ہے مسارت مصبا کا آئیبرو پیلٹ اور اس آئیبرو پیلٹ کی مدد سے میں لائٹ والا براؤن کلر لے رہی ہوں اپنے آئیبروز کو فیل اپ کرنے کے لئے بہت اچھی سے آئیبروز کی شیپ جو ہے وہ ڈراؤ کرنے ہیں بکوز میری آئیبروز جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن لائٹ سی آئیبروز ہیں میری تو ان کو پروپر سے شیپ دینی پڑتی ہے خود سے تو اگر آپ لوگوں کی آئیبروز بہت زیادہ لائٹ ہیں تو آپ انہیں پروپر سے شیپ دیں گے کہ بہت زیادہ ہی لائٹ ہیں تو پھر آپ ڈاک براؤن والا کلر سیلیکٹ کرو گے ان کو فیل اپ کرنے کے لئے اور اگر نارمل ہیں جیسے کہ میری ہیں تو پھر آپ ان کو فیل اپ کرنے کے لئے لائٹ والا براؤن کلر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے کرسچین کا لیا ہے جی کنٹور پیلٹ تھری نمبر اس میں سے میں نے اور اس میں سے میں نے لائٹ براؤن والا کلر سیلیکٹ کی ہے اپنی آئیس کو کنٹور کرنے کے لئے اور میں اس کو اپنی دونوں آئیس کو جس کنٹور کروں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں دوسرا کوئی کلر اپنی آئیس پر اپلائے نہیں کروں گی اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم نے ڈاک براؤن والا کلر لینا ہے اور بلٹ برش کی مدد سے یا پھر فلیٹ برش کی مدد سے آپ نے اس کے ساتھ ایک لائنر لک جو ہے وہ اچھیف کرنا ہے مطلب لائنر لگانا ہے آپ نے ڈاک براؤن کلر کی مطلب سے تھوڑا سا بولڈ لک میں لگائیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اوپر باریک والا لائنر بھی اپلائے کرنا ہے بہت اچھے سے اس کے ساتھ ہم نے لائنر اپلائے کرنا ہے کہ آپ کو یہ براؤن والی لائن جو ہے وہ لیکن نزل آئے لگی ہوئی ٹھیک ہے جی بہت اچھے سے اس کا ونگ بنانے کے بعد بہت اچھے سے لائنر لوک اچھیف کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی لائنر لے لینا ہے کیک لائنر لیں گے تو بیسٹ رہے گا تو میں بھی لے رہی ہوں کرسین کا کیک آئی لائنر اس کے ساتھ میں نے ٹیوٹ کا برش لیا ہے اب میں اس کے ساتھ جو ہے وہ آئی لائنر لگاؤں گی اپنی آئیس کے اوپر اور میں نے آئی لائنر کی تھکنس جو ہے وہ اتنی رکھنی ہے کہ میرے یہ جو براؤن والا کلر ہے اس سے نیچے نیچے ہی رہے مطلب براؤن والا جو کلر ہے وہ نظر آنا چاہیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ لائنر لگنے کے بعد آپ کا یہ براؤن والا کلر جو ہے یہ تھوڑا سا دب گیا ہے یا پھر بہت زیادہ پرومیننٹ نظر نہیں آ رہا تو آپ کو کسی بھی فلیٹ برش کی مدد سے اس کو دوبارہ سے رینیو کر لوگے مطلب دوبارہ سے اپلائے کر لوگے اس کو لائنر کے اوپر اوپر ٹھیک ہے جی بہت اچھے سے لائنر اپلائے کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ کا جو یہ براؤن والا لائنر ہے اس کو مدد رہ سے رکھتے ہوئے کہ آپ کا یہ براؤن والا جو لائنر جس ٹیکنیک کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ کا بلیک والا لائنر بھی اسی ٹیکنیک کے ساتھ لگنا چاہیے اوکے اور ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ جو کیک لائنر ہے یہ واتر پروف لنگی ہوتا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پانی کے ساتھ لگتا ہے تو یہ سویٹنگ جب ہوگی یا پھر آپ دھولن رو رہی ہے تو اس کی آنکھوں سے جب پانی نکلے گا تو یہ لائنر جو ہے یہ پھیل جاتا ہے اگر آپ واتر پروف لائنر جو ہے وہ پوچھتے ہو مجھ سے تو میں آپ کا ریکمنڈ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے جو لیکوڈ بیس آئی لائنرز ہوتے ہیں جو آلڈرڈی تیار ہوتے ہیں جن میں پانی نہیں مکس کرنا پڑتا آپ وہ والے آئی لائنرز جو ہے وہ یوز کرو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہوگا کس طرح سے ہمیں اس کو ڈبل کرنا ہے اب ہم نے یہی والا جو براؤن کلر ہے اس کو اپنے آئی کے نیچے اپنے لئر لائش لین کے ساتھ ساتھ اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری جو آئیز ہیں وہ خوبصورت لگیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم نے بہت بولڈ لک میں لائنر لگایا آئیز کے اوپر تو اگر ہم آئیز کے نیچے کوئی براؤن کلر یا بلیک کلر نہیں لگائیں گے تو ہماری آئیز جو ہے وہ خالے خالی لگائیں گے نیچے سے تو ہم نے یہاں پر بھی جو ہے وہ براؤن کلر لگا لینا ہے فلیٹ برچ کی مدد سے اور اس کو ہم نے بلینڈ کر دینا ہے ایک جگہ پڑھا ہوا لک نہیں دینا چاہیے اگر آپ کو کاجل لک بہت زیادہ پسند ہے تو آپ بلیک کلر بھی آئی کے نیچے لگا سکتے ہو لیکن مجھے پرسنلی اتنا ڈاک کاجل جو ہے وہ نہیں پسند آئیز کے نیچے آئیز کے اوپر تو میں موسٹلی لائنر جو ہے وہ لگاتی ہوں اس کے بعد میں نے لیا ہے سٹیج لائن کا وائٹ سٹک اس کو میں کسی بھی برش کی بیک سائٹ سے اپنے آئی کے اندر اپلائے کروں گی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا پیگمنٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو یہ آپ کے آئیز پر لگا ہوا خوبصورت لگتا ہے آئیز کے اندر سوری لگا ہوا خوبصورت لگتا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے گبرینی کا ہائی لائٹر اس کے ساتھ میں اپنے برو بون ایریا کو اور اپنے پیر ڈاٹ کو جو ہے وہ بہت اچھے سے ہائی لائٹ کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا پتا ہے کہ یہ فیشن میں ہے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ہم ضرور لگائیں گے اس کے بعد میں نے وہی والا کنٹور کلر جس کے ساتھ میں نے اپنی آئیز کو کنٹور کیا تھا میں اس کے ساتھ کنٹور کرنے والی ہوں اپنی نوز کو اس کے بعد میں اسی کلر کے ساتھ کنٹور کروں گے اپنے چیکس کو اور اپنی جوالائن کو ٹھیک ہے جی اس کو کنٹور کرنے کا پرپرز یہ ہے کہ ہمارا جو فیس ہے وہ سمارٹ دیکھے مطبع آپ کو پتا ہے کہ میرا جو فیس ہے وہ بالکل گول ہے تو ہمیں اپنے فیس کی کنٹورنگ اس طرح سے کرنی ہے کہ میرا جو فیس ہے وہ تھوڑا سا سلم دیکھے ٹھیک ہے جی تو اپنے فیس کو مزید سلم دکھانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہارش قسم کی کنٹورنگ کرنے پڑتی ہے لیکن میں بہت زیادہ کنٹورنگ نہیں کرتی پرسنلی ای ڈونٹ لائکٹ ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد میں نے لی ہے جی کرسین کی ہی بلشن پیلٹ بلشن کیٹ ہے یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں بیوٹی فیب آمنا کا برش چیوز کر رہی ہوں بلشن والا اس میں اس پہنے پنک پیچ کلر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں پرے فیس پر بہت اچھے سے بلش اپلائے کروں گی پرے فیس پر نہیں چیکس پر بلش اپلائے کروں گی تاکہ لائک آپ کو پتا ہے کہ بلشن لگا ہوا بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو میں نے بہت زیادہ ایپل فار میں بلشن نہیں لگایا ہے بلکہ شیڈڈ ایفیکٹ میں لگایا ہے اس کے بعد میں لیشن نہیں لگانے والے تو میں اپنی ہی آئی لیشن کو بہت اچھے سے والیوم دوں گی اس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں گبرینی کا وولیومیز مسکارا بہت اچھے سے اس کو اپنی آئی لیشز کو وولیوم دینے کے لئے ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے جی اور مسکارا پلائے کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اگر آپ چاہ رہے ہو آئی لیشز لگانا تو آپ مسکارا لگانے کے بعد آئی لیشز لگاؤ گے نہ کہ آپ مسکارا لگانے سے پہلے لیشز لگا لو اور بعد میں مسکارا لگا کے اپنی فیک لیشز کو بھی گندہ کر لو ٹھیک ہے جی تو بہت اچھے سے مسکارا پلائے کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں لازپر پلائے کرنے ہی لیسٹک تو اس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں گبرینی کی گولڈ لیسٹک ٹھیک ہے اس کا ہمارے پاس یہ پیچ کلر ہے تو میں نے دو لیسٹکس کو مکس کر کے کلر بنایا ہے تو میں اس پیچ کلر کو سوری تو میں اس پیچ کلر کو اور اس پینک کلر کو دونوں کو مکس کر کے لیسٹک جو ہے وہ اپلائے کروں گی تاکہ جو ہے ایک ڈیفرنٹ زی شیئرڈ ہم جنریٹ کر سکے خود سے اس کے بعد پورے فیس پر ہائی لائٹر اپلائے کروں گے اپنے چیکس پر بیج آف دا نوز پر فور ہیڈ پر اور اس کے علاوہ اپنے چین ایریا پر اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا میک اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا نیکسٹ آپ کس ٹاپک پر ویڈیوز دے وہ دیکھنا چاہتے ہو اور آج جو ڈریس میں نے پہنا ہوا ہے یا آپ ڈیٹش کلیکشن سے آرڈر پر منگوا سکتے ہو ڈسکرپشن میں ان کا ڈیٹا مل جائے گا آپ کو اب مجھے مزہ مزہ کے کمنٹ کرنا مطبولیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں کونے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ